میکمہ ایکسائز کا نیا سسٹم پچیس روز گزر جانے کے باوجود بھی عوام کے لیے خوشخبری نہ لاسکا نہ گاڑیوں کے ریجسٹریشن نہ سمارٹ کارٹ کی تیاری سب دعوے زمین پوس ہو گئے راہیل علی کی ریپورٹ دیکھئے میکمہ ایکسائز نے اٹھارہ سال پرانے سسٹم کو تو اپگریڈ کر لیا مگر سسٹم چلے گا کیسے اس بارے میں اگاہی نہ لی جا سکی پچیس روز گزر جانے کے باوجود سسٹم میں سامنے آنے والی شکایات کو دور نہ کیا جا سکا میکمہ ایکسائز فیسو کی دھڑا دھر وسولیاں تو کر رہا ہے مگر سرویس ڈیلیوری زیرو ہو گئی لاہور میں اسی کروڑ پنجاب بھر میں دو ارب روپے سے زائد کا خزانے کو نقصان ہو چکا ہے سا ستمبر کو پرانا سسٹم بند کر کے ڈیٹا جدی سسٹم ایس کیو ایل پر منتقل کیا گیا تھا ذرائع کے مطابق ہزاروں گاڑیوں اور موٹر سیکلوں کی آن لائن ریجسٹریشن ادائیوں کے باوجود چالان مکمل نہیں ہو پا رہے دوسری جانب سمارٹ کارڈ کا کانٹریکٹ نئی کمپنی کو دینے کا فیصلہ بھی نہ ہو سکا سٹاک ختم ہونے سے گاڑیوں اور موٹر سیکلوں کے کارڈز بھی تیار نہیں ہو رہے پچیس لاکھ سے زائد نمبر پلیٹس بھی التوا کا شکار ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ راہیل علی لاہور نیوز